سنن ابن ماجہ سنن نسائی مصطد احمد اور سنن ابو داود کے اندر مختلف روایتوں کو میں جمع کر کے اس کا ایک نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دیا ایک ایک روایت رکھوں گے تو وقت زیادہ ہو جائے آئیے جو پورے واقعہ سے پتہ چلتا ہے ان حدیثوں کے کتاب کے اندر وہ یہ ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا پہلے اوکر صدیق نے بھیجا پھر عمر بن خطاب نے بھیجا نبی اکرم صلی اللہ عنہ خاموش رہا ہے اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا فاطمہ رضی اللہ حافظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کرتا ہاں کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ ان کے پاس ہے اور کہا علی ہم میری بیٹی سے نگاہ کرنے والے ہو تیاری کر لو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مکہ سے سفر کر کے کیونکہ آپ کے چچزاد بھائی تھے نا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے چچزاد بھائی تھے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان کے والد علی بن ابی طالب کے والد ابو طالب کے پاس ہے کفالت میں وہ رکھتے تھے وہ سب کچھ کرتے تھے حضرت اللہ کے رسول noodles اسی طرح جب علی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالت کیفالت سمجھتے ہیں نا دیکھ بال میں تھے گاڈین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا علی شادی کرنے والا کچھ کرو علی بلے ابھی طالب نے کہا اللہ کے رسول بس تو کچھ نہیں چونکہ ان کی گھر میں لٹرلی کچھ نہیں تھا وہ زمین پر سوتے تھے پینے کے پانے کے لیے گھڑا بھی نہیں تھا آج اڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھے اتنے غریب تھے آپ اتنے غریب تھے تو بہرال علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں سیوائے دو چیزوں ایک گھوڑا اور ایک زیرہ ہے ایک زیرہ ہے جو ایک مال غنیمت کی شکل میں ملی تھی وہ دو چیزیں ہیں تو کہا گھوڑے کو تو کچھ مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چونکہ وہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ زیرہ لے کر آؤ وہ گئے اور زیرہ لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو فرخت کر دو وہ گئے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے پاس اور چار سو اسی درہم میں اس کو بیج دیا کتنے میں فرق کیا چار سو اسی درہم میں حضرت علی جب عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں فرد کرنا چاہتا ہوں تو کہا کتنے میں تو کہا چار سو اسی عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اتنی ضرورت ہے تب ہی وہ یہ دام لگا رہا ہے چار سو اسی درہم دیئے زیرہ خرید لی اور جب علی بن نبی طالب واپس جانے لگے تو کہا علی لوٹ کر آؤ جب وہ واپس آئے تو کہا میرے طرف سے زیرہ تم کو تحبے میں واپس سیل ہو گیا سیل ختم ہوا چلے گئے پھر کہا گفت میں نے آپ کو دے دیا ہوں کیونکہ اگر ڈائریک مدد کرتے ہیں تو شاید علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے تھے مدد لینا ایسا کیا لے بھی لیا نہیں بھی لیا تو علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ آئے نبی اکرم صلی اللہ عنہ بیٹھے تھے بلال رضی اللہ عنہ موجود آ کر دیا یہ لیجئے اللہ کے رسول فور ایٹی درہمز مل گئے ہیں آپ نے کیا کہا بیٹی کا نہیں کہا کچھ لاؤ میں لایا بیش کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ کو کچھ پیسے لئے اور بلال رضی اللہ عنہ کو دیا کہ جاؤ کچھ خجبہ وغیرہ اللہ عنہ کے لئے خرید کر وہ گئے بزار خجبہ وغیرہ چونکہ اب نکا ہے ان کا خریدنے کے لئے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پیسہ لیا باقی پیسہ لیا اور جا کر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کیا کیا دلایا ایک انی چادر ایک انی چادر ایک مشکیز ایک شمڑے کا تکیہ جس میں گھانزواری ہوئی تھی ایک چکی اور ساتھ میں دو مٹکے دلائے اور یہ رکھ لیا اس لئے کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ فاطمہ کا مہر ہے سمجھ دو جو بچ گیا اس پیسر میں مہر ہے اور پھر جا کر اسی قیمت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہونے والے داماد کو جو کہ چچہزاد بھائی ہے ان کو یہ سارا سامان دلا دیا اگر آپ اس کو جہنس بول رہے ہیں چونکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالت میں تھے مالی اعتبار سے کمزور تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالت میں تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کی بیٹی وہ بھی فالت میں ہے اب دونوں داماد بھی اور جو بیٹی دونوں کی فالت میں تھے اب دونوں کا کون ایک ہی سر پس انسان کریں گا سمجھو اگر کوئی بچہ میرے پاس رہا میرے پاس ہی پلا بڑا اس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دے رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی خرش میرے پہ آتا اور ان کا بھی خرش میرے پہ آئیں گا کہ دونوں میں رہے نا سمجھ رہے بات کو تو یہ ہوا وہاں